موسیقی روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان ایک دن آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان یہ نعرہ لگایا تھا کپتان نے وزیراعظم پاکستان بننے سے پہلے کپتان وزیراعظم پاکستان بن گئے لیکن مسائل کم نہ ہو سکے پانچ ماں گزر چکے ہیں کپتان کی حکومت کوائے ہوئے لیکن افسوس روٹی سستی نہیں ہوئی اس پہ ہم کئی پروگرامز آپ کو دکھا چکے ہیں اور جان کتنی مہنگی ہوئی ہے اس کا تمام پاکستانیوں نے عملی مظاہرہ دیکھا سائے وال انسیڈنٹ پہ گیس مہنگی ہوئی بجلی مہنگی ہوئی کرائے مہنگے ہوئے عام آدمی کا کاروبار بند ہوا لیکن آج پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے عوام پر ایک اور قیامت دھائی گئی آج بات ہوگی پروگرام میں عدویات کی قیمتوں میں جو سرکار نے اضافے کا اعلان کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پر نام آزت اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ اور دن پروگرام میں گفتو کریں عدویات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میڈیکل سٹورز پر پہنچتے ہیں میڈیکل سٹورز ان لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی جو عدویات کی قیمتیں اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے کیونکہ سرگار کی ضرم سے اعلان کیا گیا کہ نو سے پندہ اضافہ ہوا ہے تک کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی میں جو اضافہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے عدویات کی جو قیمتیں ہیں وہ ساٹھ فیصد بھی بڑھئی ہیں اسی فیصد بھی بڑھئی ہیں اور کچھ ایسی عدویات ہیں کیونکہ سو فیصد اضافہ ہو چکی یہ لوگ عدویات بیچ رہے ہیں یہاں پہ یہاں مریض آتے ہیں یہاں ان سے دوائیاں خریدتے ہیں اسلام علیکم جی والکم کیا نام ہے بھائی آپ کا جنید نے تو ہی مہنگی ہوئی ہیں عدویات کیا نام ہے سو روپے کی چیزیں وہ سو روپے کی چیزیں ہیں اور دوستر بھی بڑھا ہے یہ کیا ہے یہاں پہ پیشنٹس کھائیں دوائی لیے ہیں جو پرانا سٹھ پڑا ہوا جب ان کو پتا لگتا ہے کہ آپ دوائی پہلے سو روپے کے دیرے تب دوستر بہ کے دیرے تسسر آتے ہیں جب ہم لڑھنے پہ آتے ہیں جب آپ نے خود مہنگی کیا یہ حکومت نے نہیں کیا دوائی جو پریشان ہوتا ہے جو بمار ہوتا ہے پیشی سے دوائی کھاتا نہیں ہے پیشی سے کوئی بھی نہیں کھاتا دوائی جب وہ بیماری بلے یا پریشانی بلدئے اور وہ روح پڑھتے ہیں بلکل پیشن ہوئی پیشنان ویگر بیکن سخ روح پڑھ تے ہیں نگس ڈیوز نمو فنگھر آشاء بنگس پر پاسے انہ مزت دکھیوں کے چلیا کی اترست حاستہ انہیں چیئے نمو طرح والد امی طار transit کی پیشنی رہتے ہیں پیشنی سکھنی بین nogس دور P مہتوpert یہ ہے اس پر کبھی کوی لماذا نم 봤 مہتوبری طرح ایک مہتوبر مہتوبر یہ جنویت سکھنے گا یہ کیا لکھا ہے؟ یہ دیکھئے گا یہ مہنگا ہو گیا بالکل یہ کیا دکھا ہے؟ یہ انشور پاودر لکھا ہے اچھا وہ پاودر انشور وہ بھی مہنگا ہو گیا وہ بھی مہنگا ہو گیا تقریباً سو سے اکسو بیسر میں بڑھ گیا اچھا جو آم دبائیں ہیں جو پینر ڈال ہے جو آم آدمی نکھنجی وہ بھی مہنگی ہو گیا وہ بھی مہنگی ہو گیا اب داسر پہ کا پتا تھا گیارہ میں اب تیرہان پہ پینر ڈال سیرپ آب آگیا سکسی سیونڈ کا ہو گیا اب وہ کل پرسوں کا آریا کہ یہ ہو جائے گا پچھتر کا ہو جائے گا پچاس سے سیونڈی فائد تک بڑی ہے آم سے آم دبائی اور بڑی سے بڑی سے بڑی جو مہنگی تھی وہ بھی مہنگی ہو گیا وہ بہت سستی تھی وہ بھی مہنگی ہو گیا بالکل ایسی ہی ہے دن میں چار دفعہ وہ میری بیٹی داخل ہے میں منڈی بولدین سے آیا ہوں دن میں چار دفعہ اس سے بڑی بڑی پرسیاں بڑا کر دے چار دفعہ ان سے پوچھ ان سے لے کر جاتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے کبھی ازار کبھی پندرہ سو کبھی پندرہ سو دن کا خرچہ ہے کن کا خرچہ ہے یہ چار دن ہو گئے مجھے ادھر کہ جو دبائی بھی ہم باہر سے لیتے ہیں ادھر سے ہمیں ہسپتار سے نہیں ملتی ہے اندھر سے دبائی نہیں مل رہی چار دفعہ دن میں پوچھو ان سے میں نقوات آتا ہوں خان صاحب یہ غریب لوگ ہے یہ چاچا اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لئے یہاں پر آیا ہے بندہ مجبوری میں اسبتال آتا ہے اور جس کیفیت میں ہوتا ہے وہ ذینی جس کیفیت میں ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اپنے پیارے کے لئے دوائی خریدنے جا رہا ہے اور وہ دوائی مہنگی ہو گئی ہے اس کی جیب پہ اتنا بوجھ بن چکی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تو پھر سرکار آتی ہے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا گیا کہ مدینہ کی ریاست قائم کی جائے گی ہر عام آدمی کی پریشانی دور کی جائے گی لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ ایک عام آدمی اپنے پیاروں کی مشکلات کے لئے یہاں پر جلڈر کی چھوکریں کھا رہے کھا گیا کہ مہنگائی میں کمی کی جائے گی ہم نہیں چیختے جب گیس مہنگی ہوتی ہیں ہم نہیں چیختے جب ججلی مہنگی ہوتی ہیں ہم نہیں چیکھتے جب قرائے بڑھتے ہیں لیکن اب ہمیں چیکھنا پڑے گا کیونکہ آپ نے عام آدمی کی زندگی کی جو قیمت ہے وہ مہنگی کر دی ہے اب میں ستوں کچھ اور لوگوں سے بات کروں بھائی آپ دبائی دینے آئے ہیں ہاں جی جی میں مہنگی ہوئی ہے مہنگی تو ہوئی ہے مہنگی تو ہوئی ہے مہنگی لیکن حسپیٹل کے اندر جو ویل ہیں مہنگی وہ ہی نہیں دیتے نہیں دی رہے وہ کہتے ہیں باہر سے لے گئے ہیں کیلامیکس ہے ایک انجیکشن اور اسکرہ ٹوریڈول تھے وہ ان کے پاس ویل تھے لیکن انہوں نے ہمیں مہیاں نہیں کیے کیوں نہیں دیئے بس وہ کہتے ہیں نہیں ہے آپ بائیر سے لے گئے ہیں جا کے ٹھیک ہے اتنی سویئر کنڈیشن ہے لیکن وہ چاہیے ایمرجنسی میں بھی ہمیں وہ میڈیسن نہیں دے رہے وہ لکھ کے دے رہے ہیں یہ لیا ہے انجیکشن یہ لیا ہے لیکن وہ آویل ہیں ہسپیٹل کے اندر کیونکہ ایک بندے نے ہمیں ادھر سے لے کے بھی دیئے ہیں لیکن وہاں بندے کو کسی کو نہیں دیتے کہتے ہیں یہ سفارش ہوئی ہے اور وہ دکٹر یاسمین صاحبہ باجن کو کھا گیا کہ سب سے کمپیٹنٹ وزیر ہوں گی یہاں تک امام نے یہ بھی کہا کہ ان کو وزیرالہ منجاب لگا دینا شہین کی کیمپین کی جب یہ انتخابات ہڑی تھے تب بھی بہت لوگوں نے سپورٹ کی ہم نے خود ڈاکٹر صاحبہ سے پروگرام بیکیا تو نے کہا کہ مجھے چند تھوڑا وقت دیا جائے میں علاق بہتر کر دوں گی تو یہ لاہور کے سرکاری ہسپیٹال جنرل ہسپیٹل کے ساتھ ہمیں موجود ہیں یہ بھائی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ جو میڈیسن اندر موجود ہے ہسپیٹل کے اندر وہ میڈیسن نہیں مل رہی بائی دن دعائی مہنگی ہوئی ہے بائی جانا آرشائی مانگی ہوئی بھی کاروبار ہی نہیں ہے گا دوائی جو کے پیسے نہیں لوکان کو لگے کوئی شائی نہیں ہے یہ جی لوگ کی مردے پہنے پکھے نہ کو کاروبار رہے ہیں نہ کوئی کوئی چیز ہی نہیں ہے ساری دنیا پکھی مرن ڈائی کور میڈیکل سکور میں سلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اس پر لوگ کیا بات کریں اسلام نہیں 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 بھائی عجویات کتنی مہنگی ہوئی ہے کچھ ٹین پرسن ہوئی ہے کوئی فیفٹین ہے کوئی ٹونٹی پرسن ہے اور اس سے علاوہ یہ ون ایر میں دو تین دفعہ ریڈی بن ریڈیل جو بڑھ چکی ان کی وہ ہیڈن لی انہوں نے بڑھا ہی ہے اب یہ افیشلی بڑھا ہی ہے ٹونٹی پرسن یہ ایکسٹر بڑھا دی ہے اس سے پہلے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا یہ اب نو سفر ڈیبلڈ تھی وہ ٹوڈ پیس کی تھی وہ سیون کی ہو چکی ہے اب اس کا پھر ابھی نیکس جو نیاریٹ آنے وہ پہلے ہو چکا ہے آر ریڈی جو وہ ہیڈل نہیں ہو چکا ہے اور یہ افیشلی ہو رہا ہے دراب سے مطالبہ کیا تو ہمیں کہا کہ ہماری تو جو کاؤسٹ ہے وہی نہیں بڑھ رہی ہم نے اتنا عرصہ بیتیاں قیمتیں بڑھائی نہیں ہے اس کا مطالبہ غلط بیان نہیں کر رہے تھے وہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہے نا ہمیں تو یہ یہاں تک بھی نہیں بتاتے یہ کہ اس کا انڈی میشن بھی نہیں دیتے کہ یہ قیمت بڑھ چکی ہے وہ جب انوائیس آتی ہے ہمارے پاس تو اس پر دیکھتے ہیں کہ قیمت بڑھ چکی ہے حاصل یہاں پہ لوگ آتے ہیں دوائی خریدنے کے لیے اور وہ آپ کو کہتے ہیں مجھے پفلان دوائی چاہیے اور جب آپ اس کو دوائی کی نئی قیمت بتاتے ہیں وہ آپ سے لڑتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تو یہ دوائی سستی ہوئی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب اسے کہتے ہیں قیمت بڑھ چکی تو وہ کہتا ہے جی ایک دن میں کیسے بڑھ گئی ہے وہ جب ہمارے پاس نیا اسٹراک آتا ہے ہم نے اتنا کوئی بلک میں تو رکھنا نہیں ہوتا جتنا ڈمان ہے اتنا ہی ہم منگواتے تو وہ سارا دن یہی بیس چلتی رہتی ہے کیوں ہسپل میں اس کو کوئی پیارا ہے یا وہ خود بیمار ہے تو وہ دوائی لینے کے لیے آ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ کوئی ایزی پیسہ مگوا رہا ہے کوئی کیسے آؤٹ آف سیٹی سے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ فون کر کے پیمنٹ مگواتے ہیں پھر میڈیسن لے کے جاتے ہیں جو ارجنٹ بھی چاہیے کسی کو ہم کریڈر کر لیتے ہیں کوئی مگوا لیتے ہیں یعنی کہ وہ پیشنٹ سیریس کی اور بڑے دردناک مناظر ہیں زاہر پیشنٹ سیریس ہے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو دوائی تو چاہیے اس کو لینی لینی ہے میڈیسن تو اس کو اندر سے تو دوائی ملنی رہی نہیں مل رہی آگے چلتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ دوائیوں کی جو تیمتیں ہیں اس میں کہا ہے یہ گیا کہ نو سے پندرہ فیضل اضافہ کیا جائے گا لیکن جو اضافہ یہاں پہ ہمیں ریٹیلرز بھی بتا رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جو فارمیسی والے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو عدویات بیچ رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدویات میں اضافہ پندرہ فیصد نہیں اس سے کئی زیادہ ہوا ہے پیس فیصد اضافہ ہوا ہے ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے کچھ عدویات ایسی اس میں سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے ڈراب کا کام کیا ہے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے پرائز کی فکسنگ کرنی ہے آپ نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ اتنی قیمت زیادہ کی جائے گی عدویات کی تو اس سے زیادہ دوائی مہنگی کس طرح بکھ سکتی ہے کس کو کیا فارمولا کیا ہے ابھی تک ڈراب کے جو ہیڈ ہے ان کے خلاف اپنے خلاف کاروائی شال رہی ہے نیب میں وہ ان کے خلاف کاروائی شال رہی ہے وہ یہ وہی شخص ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کہا جب ان کے خلاف نیب میں کاروائی کہ وہ یہاں سے وہ تو انتقال فرما گئے ہیں اور اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ اب دوبارہ ڈراب کے شیر میں لگ چکے ہیں تو طریقہ انصاف کی حکومت جو یہ نعرہ لگاتی ہے جو عوام کو اس سے یہ وعدہ کر کے اقتدار میں یہ عوام کو بار بار ہر جلسے ہر جلوس پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا باور کرایا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے عام آدمی پستہ ہے عام آدمی پریشان ہے اور ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے ہم عوام کے مسائل حل کریں گے تو عوام کے مسائل جس طرح حل ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ اور لوگ آئے ہیں جو دوائیاں خریدے ہیں چاچا کیا نام ہے؟ عارف علی چاچا دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں؟ دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں؟ آرشائی مہنگی ہوگی دوائیاں چھاڑ گئے چاچا کنی مشکل ہوندی ہے؟ مشکل تو ان اللہ معاف کرے دیاری لاگ دی کو نہیں دے پیسے ہوندے کام چالدے ہیں پیسے ہی نہیں دے گے دوائی کس طرح کریں گے؟ اللہ کو معافی مانگ دے پائیں گے کنے باز سے دوائی لینا ہے؟ مہا باز دوائی جو دوائی جو دو مہنگی ہوندی جاندی ہے پھر افورڈ کس طرح کر دے گے؟ باز اللہ کو معافی مانگنے کوئی نہ کوئی ایک کار دے گا تھی تیری نورا خوڑا یا زیورو بیج دیتا ہے بیج دیتا ہے؟ بیج دیتا ہے؟ دوائی چیز نہیں ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے؟ ناظرین یہ کیا کہا جائے اس پہ؟ یہ بھائی صاحب کتوں آئے ہو؟ میں جو خوٹ ہوں تو آیا پیشاں زیرا کارا پینڈ راجوہ شہر دوں کارے میں کارے دوں؟ اس پہ کیا بیان کیا جائے اس آدمی نے اپنی بیگم کا اپنے گھر کا زیور بیچ دیا تاکہ وہ اپنی ماں کا علاج کرا سکے یقینی طور پر ماں سے پیارا کوئی رشتہ اس دنیا میں بنا ہی نہیں ہے تو ماں کے علاج کے لیے اس نے زیور بیچا ہے لیکن سرکار کدھر ہے؟ سرکار کہاں ہیں؟ سرکار نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے پاکستان کے کونسٹیوشن کا پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نو یہ کہتا ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی ایک کو میڈیکل فسیلٹیز پروائیڈ کی جائے ان کو اس کو ایڈکیشن دی جائے اس کو تعلیم دی جائے اس کو سیکیورٹی دی جائے اس کو علاج کے لیے سولیات پروائیڈ کی جائے لیکن یہ بھی اس پاکستان کا شہری ہے اس کو سٹیٹ نظر نہیں آ رہی کیونکہ سٹیٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ عدویات مہنگی ہو گئی ہیں درد بڑی دکھ بڑی داستانیں بڑی بڑی ہیں ہر جگہ یہ داستان نظر آ رہی ہے ہر جگہ ہی یہ کیفیت ہے جو بھی شخص اپنے پیارے کے علاج کے لیے دوائی لینے جاتا ہے وہ اسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی ہو گی بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ عوام کی مشکلات میں کم ہی کی جائے گی عمران صاحب وزیرزم پاکستان ان کا یہ وعدہ تھا طریقہ انصاف کی حکومت کا یہ منچور تھا کہ عوام کی مشکلات کم کی جائیں گی روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان ہر آئے روز یہ خبریں سامنے آتی رہیں کہ ڈراغ اسورسیشن یہ مطالبہ کرتی ہے ہوتا ہے پچھتے چند ماہ کے بات کی جائے تو تیس قصد اضافہ ہوا تو وہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ہم عدویات پاکستان میں بنا نہیں سکتے یہ بھی نمکی دیگری تھی کہ پاکستان میں عدویات بند کر دی جائیں گی جو کہ کارمار نفع میں جا رہا ہے مثلا ساکسہ موجود ہیں ریٹیلر کیمیس ریٹیلر اسوسیشن کی چینمن ہے ان سے میں بات کروں گا ہنہا شاکت ہمائی صاحب موجود ہیں ینگ فارمسیس کی سیکٹری ہیں وہاں حجات صاحب تمہاری صاحب موجود ہیں ساکسہ آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اصد یہ مسئلہ کیا ہے؟ عام آدمی پریشان ہے کیونکہ عدویات میں اگر بات کی جائے تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے اس خوشی سے دوائی دینے نہیں جاتا تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس وقت وہ بیماری کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں جب آپ دوائی خرید دینے جاتے ہیں آپ کو بتا لگتا ہے قیمت دوائی کیا اپنی جیب سے بھاری ہو چکی ہے آپ خرید ہوں سکتے ہیں؟ جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو اس وقت عدویات کے بارے میں بڑے محتاط فیصلے کی جاتے ہیں اور خاص طور پر اس چیز کو مدنظر رکھا جاتا ہے کہ ایک مریض یا کنزیومر جو پہلے ہی ایک تکلیف کی کیفیت میں وہ مزید اس عدویات کی قیمتوں سے یا اپنے علاج مالکی کاسٹ آف تھیرپی سے کئی زیادہ پریشان نہ ہو جائے اور اس کا ملک کے اندر جو ہے روز ریگولیشنز کے ساتھ میکنیزم بنائی جاتا ہے کہ عام آدمی کو ایک تو دواز سستی ملے اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک کنزیومر کا جو کہ اس کی کاسٹ پے کر رہا ہے پرائیس پے کر رہا ہے قیوت پے کر رہا ہے اس کا ایک رائٹ بھی ہے اس کا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھئے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر ایک چیز کو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ فکسیشن اور پرائیس کو ہی لے لیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ویرییشن ہے پرائیس کے اندر کہ جی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ بہت اس کا وہ کلیم کتنی کے سٹینڈر ہے پر ایک ہماری نیشنل کمپنی ہے اس کا ایک وہ کہتے ہیں جی یہ می ٹو کمپنیز ہیں اس سے ہمیشہ ہمیں پرائیس جو ہے وہ لیڈر پرائیس ملی چاہیے اور زیادہ پرائیس ملی چاہیے نتیجہ یہ ہو رہا ہے الکول ایپسولیوٹی میں تو یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو چند چیزیں دکھاتا ہوں اگر آپ یہ بیٹسن دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ عام استعمال کی دوائی ہے اس میں کوئی لمیچوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور پرائیوٹیل ایٹرپٹس یہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائی ہے یہ ہوں سیم فارمولا ہے اور ہم دیکھ لیجئے یہ بھی سیم کمپنی کی دوائی ہے اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اس پر بات بتاؤں یہ دیکھیں یہ سیم کمپنی ایک لیکسو انڈ ویلکم دونوں جو ہیں ملٹی نیشنل ملٹی وائٹمن فارمولاں اب آپ دیکھیں اندر اس کے اندر جو جو مینے لیٹس پرائیس آپ کی اس کے لئے ایک سو سات روپے کی ڈبی ہے ایک سو سات روپے کی ڈبی ہے اور یہ ایک سو ستاسی روپے کی وہی کمپنی جو ہے ملٹی وائٹمن بیچری آپ اندازہ کریں اس میں اسی روپے ایک ڈبی کا ڈیفرس موجود ہے اب اس کی کیا جیسٹیفکیشن ہے جن لوگوں نے یہ پرائیس فکس کی ہے دونوں ملٹی نیشنل ہیں سیم کمپنی ہیں اور فارمولا سیم ہے اور سالٹ بھی آپ دیکھ لیں اس کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیجئے فوکس کر لیجئے اس کو سیم ہے اب آپ دیکھ رہے کہ ایک ڈبی کی پیچھے اسی روپے کا فرق ہے اب آپ ایک اور چیز دیکھ لیجئے اسی طرح ایک اور ہی ملٹی نیشنل کمپنی کو ورسز آپ ملٹی نیشنل اگر آپ دیکھیں ایک اور جو گمک یہ امام کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ایک تو آپ نے پرائیس انکریز پہلی پرائیس آپ نے فکس جو ہے اس طرح سے کروائی کو ہائی پرائیس ہے پھر آپ نے ایک اور ٹیکٹس یوز کیا کہ آپ نے اس میں سلائیڈ موڈیفکیشن کر کے آپ نے اس کی نئی پرائیس ایک کلیم کر دی اور نتیجہ یہ ہے کہ سلائیڈ موڈیفکیشن وہ جو نئی پرائیس آپ دوبارہ فکس کر رہے ہیں وید کوئی ایسی اس میں کوئی ایسی چیز خاص آپ نے ڈالی بھی نہیں اور وہ کئی گنا زیادہ قیمت ہوتی ہے وہ پرائیس جو آپ نے پہلے اپنے برینڈ کے لیے فکس کر رہے ہیں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے سرکار نے کہا کہ 9 سے 15 فیصد اضافہ ہو سوشل میڈیا پہ جب سے یہ نوٹیفکشن سامنے آیا اس کے بعد سے یہ دیکھا رہے ہیں کہ لوگ مختلف عجویات کی تصویریں پوشت کر رہے ہیں کسی کی دوائی قیمت پہلے 348 روپے تھی تو اب وہ 648 روپے ہو چکی ہے تو یہ تو 15 فیصد نہیں ہے 9 فیصد بھی کہیں سے قریب نہیں ہے تو آپ تو ریٹل کرتے ہیں تمام چیزیں دیکھتے ہیں یہ فرق کیا ہے پندرہ فیصد کا فارمولا کیا تھا 9 فیصد کا فارمولا کیا تھا عوام کو تو کہہ دیا کہ 9 سے 15 فیصد اضافہ ہوئا ہے اضافہ تو 60 فیصد بھی نظر آ رہا ہے 80 فیصد بھی نظر آ رہا ہے 100 فیصد بھی نظر آ رہا ہے یہ جو آپ نے بات بلکل ٹھیک فرمائی ہے کہ دیکھئے کہ جب آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنائیں گے جب آپ کی جو گورنمنٹ فنکچنریز ہیں وہ اس چیز کو میک شور نہیں کریں گی کہ آپ نے آرڈر کیا دیا نوٹفکیشن کا لکھا اور ساتھ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر دوا لیتا ہے ریٹیلرز کے اور ریٹیلر کو ایک بقیدہ پرنٹڈ اس کی ریٹیلر پرائس ملتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا جو نوٹفکیشن ہے وہ بہت زیادہ ملٹپلائی کرتے ہیں اور پھر دیکھیں جو آپ نے یہ فرمائی بات ڈالر کی ایک تو ہے کہ چیز کو آپ اس سے نتحی کریں کہ جی عام آدمی یہ سمجھے کہ ڈالر کی قیمت ہوگی ہے میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ بے شمار جو کامنی یوز کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے تو ڈالر کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ابھی ڈسکشن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایفرڈین ہے یہ تو ہمارے بلوچستان اتنا پیدا ہوتا ہے اتنا پیدا تھا پوری دنیا کو ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایفرڈین جو لوکل پیدا ہو رہا ہے آپ اس میں جو کاف سیرف سے پڑتا ہے اور آپ برانکو ڈالر کے طور پر یوز ہوتا ہے آپ اس کو بھی ڈالر کے ساتھ نتحی کر کے جو اس میں بھی آپ ایک ایڈوانٹر لے رہے ہیں آپ کے جتنے ڈالر کیا سوششن ایفرڈینسز ہیں سرکار کو بھی تو کچھ اپنا رول پلے کرنا ہے سرکار ازادت تو نہیں دے سکتی کہ آپ غریب آدمی پہ اتنا مرگی اس کی جیپ پہ بوش ڈال دیں میں آپ کے پاس آتا ہو ہے نا آپ تو پوری ایسوسیشن کو جو ینگ ایسوسیشن بنی ہے اس کو آپ دیل کرتی ہیں سیکٹری ہیں آپ ان کی پرابلم کیا ہے آپ لوگ ادویات دیتے ہیں لوگوں کو سپلائے کراتے ہیں وہ ادویات اتنی مہنگی ہے ادویات کے مہنگے ہونے میں فارماسیسٹ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک اوپر والی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی بیسیکل ہمارے ڈرگ لوگ کے اکورڈنگ یہ ہے کہ آپ جینیرک پریسکرائب کریں لیکن پاکستان میں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہمارے ڈرگ لوگ کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں کون دھڑا رہے ہیں ریپ they don't want to implement this law اب اس law میں ڈریکٹ لکھا ہے کہ you cannot prescribe brand name you must prescribe جینیرک جینیرک میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کچھ بھی لکھ دے گا کف کی کوئی بھی پرادرک لکھ دے گا اس میں پیشنٹ جا کے آئے گا فارماسیس کے پاس میڈیکل سٹور پہ جو سب سے سستی ہوگی وہ اس کو اٹھا کے دے دے گا پیشنٹ کی پاکٹ کے اکورڈنگ پیشنٹ سے پیشنٹ کو سستہ مل جائے گا لیکن ڈاکٹرز صرف اپنا پیسہ چمکانے کے لیے اس بات پہ نہیں آتے they write brand اور وہ company سے ویسے کاروبار چلا رہے ہیں انہیں oblige کیا جاتا ہے فارماسیٹکل کامپنیز بلکل یہ سچ ہے فارماسیٹکل کامپنیز انہیں oblige کرتی ہیں انہیں ٹورز پروائیڈ کرتی ہیں ان کے رینوویشن ایون ان کے پرسنل بچوں کے ایکسپنس تک اٹھاتی ہیں جسٹ کہ وہ ان کے brands prescribe کریں